شامل کیا گیا ہے اور آٹھ رکنی کانسل کے چیئرمن خود وزیر آزم شہباز شریف ہوں گے جبکہ اس میں چاروں صوبہوں کے وزراء عالی ہوتے ہیں وزیر خارجہ ساکڈار ہیں اس میں وزیر دفاع خارجہ سے وزیر سیفران امیر مقام کو بھی بطور رکن شامل کیا گیا ہے نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے مشترکہ مفادات کانسل اکیس مارچ دوہزار چوبیس سے وجود میں آئی اور سی سی آئی میں شامل نہ کرنے کے سوال پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ان سے سوال یہ پوچھا گیا انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ شخصیات کو چھوڑیں ہمیں کام کرنا ہے اور اگر ہمیں عمل درامت میں دکت آئی تو پھر ہم اس پر بات کریں گے سن لیتے ہیں وزیر خزانہ نے ساری صورتحال پر کیا کہا اس کو پرسنیلٹیز کو چھوڑ دوں اس وقت ہمیں کام کرنا ہے اجنڈا کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اگر مجھے کئی امپلیمنٹیشن میں دکت ہوئی تو پھر اس پر بات کریں گے اگر آپ کہہ رہے ہیں نا جی آپ کبھی اندر ہیں کبھی باہر ہیں ایکشنی پر نہ جائیں کمیٹیز پر نہ جائیں آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت کو کام کرنا چاہیے انہوں نے اس پر ایکشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو دین یہ سوال گیٹ ریورس ہماری پری اس میں کوشش ہے کہ امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن تو اب مضامل اسلم صاحب ماجر ساتھ موجود ہیں ہم ذرا اس پہ ان سے بات کر لیتے ہیں مضامل صاحب بہت شکریہ آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں تو کیا آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہے کہ اس طریقے سے وزیر خزانہ کو اتنی اہم جگہ سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ وزیر خارجہ آ جائے اس کے پیچھے کیا مہارکات نظر آتے ہیں آپ کو دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ وزیر خزانہ کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ وزیر خارجہ ساتھ کا ہے اور وہ جو ہیں ان کو نا وہ پہلے بھی ڈپٹی پرائیم منسٹر اپنے آپ کو سمجھتے تھے جب بھی جب جب وہ وزیر خزانہ لگے رہے اور وہ جب پہلے وزیر خزانہ بھی ہوتے تھے نا تو وہ ہر کمیٹی کے ممبر ہو جاتے تھے ان سے اوپر نواز شریف ہوتے تھے تو نواز شریف صاحب تو اتنا مطلب کابینا شابینا وغیرہ نہیں کرتے تھے تو عساق دار صاحب کو ایک عادت تھی کہ وہ ہر کام کے اندر گوز جاتے تھے چاہے وہ پولٹیکل نیگوسیشنز ہو چاہے اٹھاروی ترمیم کا کوئی ہو تو وہی چیز جب وہ پی ڈی ایم میں مفتر اسمائل کو نکال کے انہوں نے ہر کام پکڑ لیا تھا اور وہ وزیر آزم کو بھی کھاتے میں نہیں لاتے تھے تو جس کی وجہ سے پاکستان کے بدترین جو ہے سولہ اٹھارا ماہ گزرے اور ابھی تک ہم اس عذاب سے گزرنے تو ابھی جب یہ حکومت بنی تو ایک شرط تھی کہ حساق دار صاحب کو جو ہے امور حکومت میں نہ لائے جائے لیکن وہ آخر میں سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو کابینا میں لے کر آیا بزارت خارجہ کی پوزیشن میں حالانکہ ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے ایسا سفارتکاری کا یا کچھ ایسی چیزوں کا چلیں وہ لے کر آگئے پھر انہوں نے کہا کہ وہاں سے اپنا بیک ڈور راستہ بنانا شروع کیا تو یہ لیک آف ٹرسٹ ہے کیا ہے مزمل یہ بتائیے گا کیونکہ جب سولہ ماہ کی گورنمنٹ تھی تب ہم نے دیکھا کہ مفتا اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے جو ساری ایک لابی تھی عساق دار صاحب کی وہ بڑی سرگرمتی بڑی تنقید ہوتی تھی ان کے فیصلوں پر وہ چینج ہوتے ہیں پھر عساق دار آ جاتے ہیں اس بار جی کار جی عساق دار نائے خود بلاول صاحب ہم نے دیکھا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے جی کہ انہیں نہیں بننا چاہیے وزیر خزانہ لیکن آپ ہمیں ہی سمجھائیں کہ جو سی سی آئی ہے اس سے وزیر خارجہ کا تعلق کیا ہے اور وزیر خزانہ اس میں کیوں نہیں ہو سکتے میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا اور میں نے خود ٹویٹ بھی یہ کی کہ میں سمجھنے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ وزیر خارجہ جو ہے سی سی آئی میں اس کا کیا کام سی سی آئی تو جو ہے یہ چاروں سٹوپوں کے جو وزیر آلہ کو وزیر آزد سے کنیک کرتی ہے اور تمام سٹوپوں میں جو ہارمنی لانی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے مسائل ہوتے ہیں چاہے وہ مالی مسائل ہوں چاہے وہ اور دوسرے مسائل ہوں اس پر تبادلہ خیال ہوتا ہے اور سیکیورٹی وغیرہ کے مسائل بھی وہاں پر لائے جاتے ہیں لیکن یہ اس میں سے وزیر خزانہ کو جیسے میں کی پی حکومت کے سوگ ایڈوائزر ہوں سی سی آئی میں میرے چار سے پانچ مالی معاملات جا رہے ہیں کہ ہمارے جو خیبر پکتونخواہ کے جو پروفٹ ہیں جو پن بجلی بنتی ہے وہ ہم نے ان سے لینا ہے فاتا کے جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے تو سی سی آئی کے لیول پر یہ چیزیں جاتی ہیں وہاں پر کوئی ہم نے فورن منسٹر کے لیول کی تو کوئی بات ہی نہیں کرنی یہ سیکیورٹی کے معاملات جب ہوتے ہیں تو وہاں پر اسحاق دار کا آنا اور جو اورنزیب کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی نواز شریف کی جو ہے کچن کیبنٹ اپنی منمانی اور سارا کچھ اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھنا اور ایک سگنل دینا ایک شریف آدمی کو ابھی میں سکن رہا تھا اورنزیب صاحب بول رہے تھے کہ آپ کسیات پر نہ جائیں ڈیلیوری پر جائیں ایمپلیمنٹیشن پر جائے وہ نہیں ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے تو وہ ایک انسٹنٹ کرنا کسی کو عودے پر لاکر اور اس کو نیچہ دکھانا ایک ان کی پرانی عادت ہے اور وہی اس پر کر رہے میں مزمد صاحب آپ سے یہی سوال کرنا جا رہا تھا جو آپ نے خود بھی بول دیا کہ اورنزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے یہ دیکھیں کیا کام ہو رہا ہے تو پھر پورٹ فولیوز دینے کا فائدہ نہیں ہے پھر تو خارجہ والا جو ہے وہ داخلہ بھی کام کر لے داخلہ والا جو ہے وہ معیشت کا کام کر لے تو اس کا مطلب تو یہی نا پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں پنجاب حکومت مریم نواز کی مجھے میں بھی آپ کے پوچھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کیا وزیر خزانہ کا نام بتا دیں تو یہ ان کیا سارا کا سارا کنٹرول یہ خود رکھتے ہیں مین وزارتوں میں تاکہ کسی کو اندر گسنا نہ دیں کنٹرولز ہوں پاورز ان کے پاس ہوں اور یہ فیصلہ سازی کرتے رہے ابھی جو ہے یہ حکومت جو ہے کہنے کے تو مخلوق حکومت بنی تھی ان سے وزارتیں لے لی گئی اب یہ ان ڈائریک طریقے سے سارے ان وزیروں کو توسلس کر رہے ہیں ان کمیٹیوں سے نام نکال کے تو یہ ٹیم بلڈنگ نہیں کر رہے ہیں یہ ٹیم دسٹریکنز کر رہے ہیں اگر یہی کرنا تھا تو کیوں آپ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ای سی سی میں آپ پوچھیں کہ ای سی سی وزیر خزانہ اس کو ہیٹ کرتا تھا وزیر آزم صاحب نے جو ہے ای سی سی میں بھی فورنگ منسٹر کو ڈال دیا تھا اور خود کمیٹی کو ہیٹ کر لیا تھا اب وزیر آزم صاحب نے یہ کمیٹی بھی لے لی اس ای سی آئی کو بھی ہیٹ کر رہے ہیں اور کمیٹیوں میں بھی گھس رہے ہیں تو بات ہو جب خبریں آئیں تو کریکشن کر دی تھی وزیر آزم نے یہاں پہ تو خود ہی نوٹیفیکیشن آ رہا ہے یہاں سے تو جی جی مطلب وہ کریکشن اتنے مطلب آپ یوں دیکھیں کہ کتنی مطلب embarrassment کی بات ہے کہ جب ان پہ پریشر آتے ہیں تو یہ ریورس ہو جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ لوگ کی کیا مجبوری ہے یا تو پھر ساکھڈار کو وزیر آزم بنا دیں شباز شریف صاحب باہر ہو جائیں اگر ان کو ہر چیز میں لانے ہیں اور کنٹول دینے وہ ہمیشہ ڈپٹی وزیر آزم تو اپنے آپ کو کہتے رہے ہیں ہم ان کو ایک دبا ان کے شوق پورا گنا دیں وزیر آزم بھی بنا دیں ہمارا کیا ہے ہم پاکستانی پچیس کروڑ تو مطلب ہی ساکھڈار کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ بس ان کی فرمائشیں اور خواہشات پوری ہوتی رہیں تو یہ ایک بڑا disturbing decision ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت ان کو دینی چاہیے اگر وضاحت میں دلیل ہوگی تو ہم ایٹریشیٹ کریں گے لیکن اس طرح ہر چیز میں اپنے گھر والوں کے نام ڈال دینا خاندان کے نام ڈال دینا اور چیزیں چلانا یہ قابل کرتے ہیں مطلب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی وضاحت دینی ضروری ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے مقاصد کیا تھے تائم کے سو بچ مضمع الاسلام اس ساری سورہ طرح پر بات کرنے کے لیے اکی پی کے مشیر خزانہ ہمارے ساتھ تھے اور وزیراعظم شہباد شریف نے آج بڑی اہم ملقات کی ہے اور انہوں نے خطاب بھی کیا ہے ان کا زور کافی دنوں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ جو سماغلنگ ہے یا جو تھفٹ ہے اس پہ ہے تو آج بھی انہوں نے وہی بات کی ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ چینی فروخت کر کے پیسہ کما سکتے تھے لیکن افغانستان سمگل ہوا اور اس سے ہمیں پھر نقصان ہوا انصداد سماغلنگ کے حوالے سے یہ جلاس تھا اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ چھتر سال میں غیر قانونی تھی